بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گھرے لو ٹوٹ کے خانسی دور کرنے کے لیے بچوں کو ایک چمت شہد میں تھوڑی سی کلونجی پیس کر کھلا دیں روٹیوں کو نرم رکھنے کے لیے روٹیوں کے ڈبے میں تھوڑی سی ادرک رکھ دیں تو اس طرح روٹیاں کافی دیر تک نرم رہیں گی جن لوگوں کو گردے کی پتھری ہو وہ لوگ گنے کا رس پیئیں پتھری ٹوٹ ٹوٹ کر پشاپ کے ذریعے باہر آ جائے گی پانی بیٹھ کر پینے سے آپ کو کبھی جوڑوں کا درد نہیں ہوگا دودھ کے بعد مچھلی کھانے سے آپ چھپاکی کے مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے اثر سے لے کر مغرب تک سونے سے آپ غربت میں مبتلا ہو جاؤ گے بوڑے جانور کا گوشت کھانے سے آپ جلدی بوڑے ہو جاؤ گے دنبا چھے ماہ کا بکرہ ایک سال کا بچڑا ڈیڑھ سال کا اور کٹا دو سال کا گوشت کھانے سے آپ اسی سال کے بھی جوان ہی نظر آئیں گے اگر کسی کو الٹی یا کی آ رہی ہو تو اس کو پودینے کا پانی پلا دیا جائے اس کی الٹی رکھ جائے گی اگر گلے میں خراش ہو تو نمک کے غرارے کیے جائیں انشاءاللہ دو دن میں آپ کا گلہ ٹھیک ہو جائے گا دار میں درد ہو تو تھوڑی سی کارٹن لونگ کے تیل میں ڈپ کر کے اسی دار میں رکھ دیں جہاں درد ہو رہا ہے تو کچھ دیر میں درد بلکل ختم ہو جائے گا اگر آپ کی آنکھ میں مچھر یا کوئی ذرہ چلا جائے تو رات کو شہر کی ایک سلائی ڈال کر سو جائیں جب اٹھو گے تو آپ کی آنکھ ساف ہو جائے گی میٹھی اور تلی ہوئی چیزوں کا کھانا موٹاپے کا باعث بنتا ہے اگر کان میں درد ہو تو لہسن دو جوے سرسوں کے تیل میں ڈال کر نرم آنچ پر پکائیں جب جوے جل جائیں تو تیل کو کسی کپڑے سے چھان لیں تھنڈا ہونے پر تیل کے دو قطرے کان میں ڈال لیں کان کا درد فوراں رکھ جائے گا موسیقی موسیقی